اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئرین چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بلٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلگانہ کی برسر اختیار جماعت بھارت راشتہ سمیتی نے آج تلگانہ کانگریس کے صدر ریون ترڈی کے اخلاف ریاست گیر احتجاج کیا بی آر ایس کے کارگوزار صدر کیٹی راوالوں نے چوبیس گھنٹے مفت بخی کی سربراہی کے مسئلے پر کانگریس اور صدر تلگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریون ترڈی کے اخلاف جارہانہ مقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کی پالیسی چھوٹے اور متوسط کسانوں کی آہنت کی مترادیف ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے ہی ریاست میں کسانوں کی بہبود کو نظر انداز کرتی آئی ہے اور وہ متوسط کسانوں کے تین سوتری ماج ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں چارشنبے کو ریاست گیر احتجاج کے دوسرے دن ایک بیان میں راماراؤ نے کہا کہ چھوٹے اور متوسط کسانوں کے لیے تین گھنٹے برکی کی سربراہی کا مقصد دیئے ہے کہ وہ اپنی فصلوں کو درکار پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے بہوبلی موٹرز کے استعمال کے لیے مجبور ہو جائیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دھرانی پورٹل کو بھی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اب وہ کسانوں کو چوبیس گھنٹے کے بجائے صرف تین گھنٹے بھی برکی سربراہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق میں تلگوزشن پارٹی کے سربراہ چندربابون ایڈو نے زیراد کو ایک بیکا شعبہ خرار دیا تھا اور اب چھوٹے چندربابون ایڈو یعنی ریونتر ایڈی چوبیس گھنٹے برکی کی سربراہی کے خلاف ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے دور اختیار میں حتیٰ کے کسانوں کو سات گھنٹے برکی سربراہ کرنے میں بھی ناکام رہی تھی اور اب وہ زرائی شعبے کو چوبیس گھنٹے مفت برکی کی سربراہی ختم کرنے کی سازشن کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اوٹ کا مقصد کسان تفقیقی بربادی ہوگا انہوں نے کہا کہ ریاست کے کسانوں کو سوچ سمجھ کر کانگریس کی تائید کرنی ہوگی کیٹی آر نے کسانوں سے پوچھا کہ آیا آپ کو چیف منسٹر کیسی آر کی ضرورت ہے جنہوں نے آپ کی خصمتیں بدل دی ہیں یا پھر کانگریس قائدین جو دعویے کر رہے ہیں کہ زیراد کے لیے تین گھنٹے برکی کی سربراہی کافی ہوگی موسیقی 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 جائے 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 ś Programs جائے جائے grande موسیقی 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 کانگریس پارٹی اس دیش میں کسانوں کا سد دینے کا ڈونگ کرتی ہے راہل گاندی جی یہاں پہ آئیت ہے فارمر ڈکلیریشن کر کے گئے ہیں بڑے بڑے باتیں بتا کے گئے ہیں لیکن آج ان کا اصلی جو کسانوں کے طرف ان کا رویہ ہے وہ یہاں تلنگانا میں انہوں نے بتایا تلنگانا ایسا ایک مات راج ہے پورے دیش میں جو 24 hours free اور quality power فارمرس کو دے دی ہے آج یہاں کا پردیش کانگریس سمید کے عدیقش بہتا ہے صرف تین گھنٹے ہم power دیں گے کیوں دیں گے بھئی تین گھنٹے کسان آپ کو اتنا بے سپورٹ لگ رہے کیا کسان کے ساتھ کیسی آر ہے کسان کے ساتھ بی آریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی کسان کو دعا دے گی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے کسان آپ کو نہیں چھوڑیں گے کسان کے ساتھ رہنے کا دونگ بند کرو کسان کو کمزور نہ سمجھو کسان ایک بار غصہ ہو گیا تو کوئی بھی ستہ میں نہیں آسکتا ہے کانگریس پارٹی اس دیش میں تین راجوں میں ابھی ستہ میں ہیں راجستان میں چھتیزگر میں اور ہیمچل پردی کانگریس پارٹی نے اضام آیت کیا ہے کہ کسانوں کو مفت بکھی کی سربراہی کے مسئلے پر اس کے تلنگانہ صدر ریون تریڈی کے بیان کو مسق کرتے ہوئے بیارے جھوٹ پھیلا رہی ہے ریون تریڈی کی اپیل پر چاشم میں کو پاڑی کارکنوں نے ریاست بھر میں برکی سبسٹیشنوں پر احتجاج منظم کیا اور انزام آیت کیا کہ بیارے سکومت کسانوں کو مفت برکی کے نام پر دھوکہ دہی کی مرتحب ہو رہی ہے احتجاجیوں نے ریاستی حکومت کے خلاف نارے بزی کی اور چیف منیشنر چندش کر روک کے پتلے نظرے آدش کیے بیارے سکومت کو چیلنج کیا کہ وہ ثابت کر کے ریاست میں کہیں بھی کسانوں کو مفت بکی سربراہ ہو رہی ہے کسانوں کو چوبیس گھنٹے برکی کی سربراہی کے خلاف ریون تریڈی کے بیان پر بیارے سکومت نے ریاست بھر میں احتجاج شروع کر دیا ہے جس کے جواب میں کانگریز کا یہ احتجاج سامنے آیا سدر تلگان پردیش کانگریز کومیٹی نے مویانات وارپر امریکہ میں تلگو آسوسیشن آف نارت امریکہ کی ایک اجلاس کو مقاضی کرتے ہوئے کہا کہا تھا کہ کسانوں کو ان کے راضیات پرکاس کے لیے تین گھڑے برکی سربراہی کافی ہے اے ای سی سی کے دلگان آئے شارج ماننے کرو تھا کرنے الزام آیت کیا کہ بی آر ایس نے ریون تریڈی کے بیان کو مصد کیا ہے اور وہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ ریاست میں کانگریز کی بڑھتی مقبولیت سے خوف زدہ ہو گئی ہے Antaction M Antaction M Antaction M موسیقی 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 دیش کے لیے اپنے فیملی ممبرز کو دادا پر دادا سے لے کے پتاجی تک ہو گئے دیش کے لیے سیکریفیس کرسٹو فیملی سے آئے راہول گاندی جی کو موڑی سرکار اور بی جے پی پارٹی ہر چیز میں دکت دے رہی ہے اور پارلمنٹ کی جو ممبرشپ کو اس کو برکاس کرنے میں بھی بی جے پی ہائیم رول کی ہے بار بار راہول گاندی جی کو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے لے کے اوپر تک ان کو دکت دے رہے تکلیف دے رہے ان کی ریاکشن میں آج دیش بر کانگریس ایڈکورٹرز میں سٹیٹ کپٹل ایڈکورٹرز میں ایک ماؤن ستیہ گریہ دکت چل رہی ہے دیش کی جنتہ کو معلوم ہونی چاہیے کہ گاندی فیملی کے سدستیوں کو کتنی تکلیف دے رہی ہے بی جے پی سرکار ان کی ریاکشن میں دیش کے ہر ناغرک راہول گاندی جی کو ساتھ دینے کے لئے تیار ہے سمپتی جتا رہے ہیں کاسکر بادر بھارت جوڑا یاترہ کے بعد جو راہول گاندی کا لیڈیشپ بڑی ہے دیش میں اس کو مندر نظر رکھتے ہوئے ان کو پولٹیکلی کم کرنے کا پریاز جو بی جے پی چلا رہی ہے وہ ہونے والی نہیں ہے دیش کی جنتہ آج راہول گاندی جی کے ساتھ جڑ رہی ہے اور ساتھ دینے کے لئے تیار ہے ملہ ریڈی اپنے آپ کو مندرک کے روپ میں رہ کے ایک چھوٹا بچے کے ویسا ایٹ کرتے ہوئے ایک جوکر کے روپ میں ہمیشہ پبلک کے سامنے آتے رہتے ہیں جو نوز ریونت ریڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ارے آپ کے کیابنیٹ میں 80% لوگ ٹی پی والے ہیں اور ملہ ریڈی جی آپ کہاں سے آئے آپ تو ٹی ڈی پی سائز ہوئے تو آج آپ کے کیابنیٹ میں تلنگ آنے کے سکت کلاب کرے سے لوگ ٹی ڈی پی سے آئے سے لوگ کیابنیٹ میں پت دیتے ہیں اور آپ ہمارے پرسنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ باتیں پبلک ماننے کو تیار نہیں ہیں آج تلنگ آنے میں سڑھے نو سال کی رول میں آپ کے جو لوٹ مار رہی ہیں ہزاروں کروڑوں کا لوٹ مار جو ہے وہ پبلک کے دھیان میں ہیں جب تب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ کو گھر کو بھی جانا کا تیاری میں ہیں یہاں گاندی بان کے اندر ایک دھرنا مرخص کیا گیا ہے جس کی اہم وجوہات رہل گاندی صاحب کے اوپر جو حراسمنٹ ہو رہا ہے جو فالس کیس ان کے اوپر بنایا جا رہا ہے اور ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ کو اب حالیہ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں گجرازائی کوٹ جو نا بیل پیٹیشن کو جو نا خارج کی ارتی ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے اتنا ڈر کیوں ہیں یہ ڈر کا پیمانہ آپ کا لوریز کیوں ہو رہا ہے یہ ڈر کی وجوہ کیا ہے اتنا کانگریس پارٹی اور راحل گاندی سے پورے ہندوستان کی جو بھارتی یا جنتا پارٹی ہے ان کے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے لہٰذا راحل گاندی صاحب آپ رکنے والوں میں سے نہیں ہیں ایک سو موڈی اتر کے آ جائے کوئی بھی آ جائے راحل گاندی اپنا سفر جاری رکھیں گے آوان کے لئے لڑیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کیسان بک کر لو آپ جیلوں کو بھی جا دو کچھ بھی کر لو راحل گاندی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اسی سلسلے میں آج ایک دھرنا منخط کیا گیا ہے اور ساتھ میں موڈی کا یہاں ایک چھوٹا موڈی جس کا نام کیسی آر خیلنگانے کے وزیریا اللہ تو یہ کل رات میں جو ہے نا فارم ہاؤس میں بڑھ کر کیا ہوا نہیں معلوم فارم ہاؤس کے اندر کل رات میں وہ کن سا برانڈ آیا نہیں معلوم فارم ہاؤس میں بڑھ کر بولتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کرنٹ پری دیں گے ارے وہ کیسی آر صاحب آپ جو وعدہ نو گھنڈے کا کرے پر وہ تو پورا کرو وعدوں کی اتنی بڑی فیریس ہے آپ کی ایک کو پورا کرو تو آپ کو عوام مانیں گے نہ آپ کو ہی وعدہ پورا کرتے نہ اپنا کام مکمل کرتے کچھ نہیں کرتے سرپلس میں جو تلنگانہ سیٹ تھا وہ آج پیچھے کیسا بیک لگ کیسا ہو گیا کیا کرے آپ پیسہ کس کے پاس خرچ کرے آپ پیسہ کہ یہ فارم ہاؤس تو نہیں جا رہا رات کے ٹائم پہ لہٰذا یہ راتوں کے بیان آپ چھوڑو آپ جہنا سیدھا سیدھا امانداری سے تین مہینے باقی اس کے بعد آنے والے ہیں نہیں آپ کیونکہ کانگرس آ رہی ہے امانداری سے جو تین مہینے بچے ہوئے عوام کے لئے کام کرو اپنی فیملی کو جو ہے نا اچھی بات ہے فیملی کو دیکھنا لیکن سٹیٹ ریاست کے عوام کے پاسے لیکن یاد کے فیملی میں لگانا غلط بات ہے اور ساتھ میں ایک اور بات یہ رسس بی رسس کی جو پولسی ہے ریوندرڈی سا پوزشتہ دو دن پہلے ایک بیان دی ہے تین گھنٹے جو ہے نا کرنٹ کافی ہے ایک کسان کے لئے وہ بیان کو توڑ موڑ کے ایک نیاز ڈوپلیکٹ ایک فرڈ ایک فیک پیڈیو بنا چاہے ہیں تین گھنٹا کے زیر پیدپلی کے دھرماوڑا میں پولیس کو حالات پر خواب و پانے کے لئے اس وقت مشکلہ آپ در پیش ہوئیں جب بی آر ایس خائدین اور کانگریس کارکنوں کے بیچ میں چھڑپ ہو گئی بی آر ایس خائدین اور کارکنوں نے ریوندرڈی کے اقلاف نہرے بازی شروع کی تھی تو دوسری طرف کانگریس خائدین اور کارکن ریوندرڈی کے بیان کو کیٹی آر اور ریاستی عزرہ کی جانی سے توڑ ملوڑ کر پیش کرنے کے خلاف کیٹی آر کے اقلاف نہرے لگاتے ہوئے ریالی کی شکل میں بی آر ایس کی ریالی کے سامنے پہنچ گئے کافی دیر تک دونوں سیاسی جماعتوں کے خائدین نے ایک دوسری کے خلاف نہرے بازی موسیقی 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 وزیر سہیٹی حریش راہو نے ڈاکٹر بیامیٹ کرتے لنگانا سٹیٹ سیکریٹری ریٹ میں سیکریٹری محکمہ سہیت مرتضی علی رزوی اور دیگر اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ ستائی جائزہ اجلاس مناخت کیا وزیر فائنانس نے اہدداروں کو ہرائیت دی کہ ٹیچنگ اسپطالوں میں موجودہ ایک سو نوے ایسسٹنٹ پروفیسرز پوسٹوں کو اسوسیٹ پروفیسرز کے طور پر ترقی دینے کا عمل ایک ہفتے میں مکمل کر لیا جائے ماباد کانسلنگ فورن پوسٹنگ آرڈرز دیا جائیں پروفیسرز سے ایڈیشنل ڈی ای ایم پر ترقی کے لیے حدی عمر 57 سال سے بڑھا کر 64 سال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور جل سے جلد اس پر عمل آوری کی ہدایت دی وزیر حریصہ نے ڈیریکٹر آف میڈیکل ایڈیوکیشن رمیش ریڈی کو ہدایت دی کہ وہ پروفیسرز کے تبادلے کے سلسلے میں حکومت کو فوری طور پر تجاویز روانہ کریں تیلنگانہ ویدیا ویدیا ویدھانہ پریشت کے زیر احتمام جملہ 112 ڈیپٹی سیویل سرجن اور سیویل سرجن کی ترقی کا عمل فوری شروع کرتے ہوئے 15 دن کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی حیدرباد ایک تاریخی اور ثقافتی ورسہ والا شہر جہاں خواتین اور بچوں کی حفاظت اور عزت کو ایک خاص مقام حاصل ہے ان خیالات کا اظہار وزیر داقلہ محمود علی نے بنجا ریز میں واقع کمانڈ ان کنٹرول سنٹر میں منقضہ استری سمیٹ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حکومت تیلنگانہ اور حیدرباد کو پچھلے نو سالوں میں غیر معمولی ترقی دلوائی ہے وزیر موثوب نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت عوام کو خصوصا خواتین کو سیفٹی اور سیکریٹی پر حامل کرنے کی پابند ہے موسیقی ڈیوڈا بروں سے جسالی آج جنگل ڈیوڈا بیشتر ہی در آنکھا ہے کہ ہی در دارہ روز سکر سیلسی روز وقت موضوع کی طرف خطاب ممج رسول سے این روز وقافی ہے وہی در آنکھا چیزی خورس کی اچھالی ہے اور ، لگر دیگربا کی قدرتان ہے ، تو ، ، تاپر حضرت ، ، ، ، ، ، ، اور چاری جائے پر آنمید ہے اور چیزیں بلک رہتیہ کے لئے سیاری سارتی ہے اور ہیداری پر آنمید ہے کین پر آنمید ہے جیتے سیاری ساتھ بھی عقصہ ہیں چیزیں رو برہتی ہے سارتی ہے شمع سے دین سارتی ہے کیاا ہے جیسے ہیڈا ہیڈا ہے بن ساتھوں کہ تیرنانہ اسٹیٹ بننے کے پاس زلے سدھی پیٹ کے دو بات میں نابالغ عاشق اور معاشق خان نے خودکشی کر لی یہ واقعہ لچم پیٹ علاقے میں چاشنبی کی صبح پیش آیا پولیس نے بتایا کہ دو بات سے تعلق رکھنے والی انٹرمیڈیٹ سالے دوام میں زیرہ تعلیم نابالغ طالبہ لچم پیٹ کا رہنے والا نابالغ انٹرمیڈیٹ سالے دوام کا تعلیم بیل میں ایک پرائیویٹ کالج میں زیرہ تعلیم تھے کچھ عرصے سے یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اسی دوران چاشنبی کو لڑکے اور لڑکی نے ایک مکان میں ایک ہی رسے سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی لڑکے کے افراد خاندہ نے ان دونوں کو پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھ کر پولیس کو اس بات کی تلا دی جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر زابطے کی کاروائی کی اور لاشوں کو پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا زلے ننگار ایڈی کے ونسلی پورم پولیس ٹیشن حدود میں واقعی ہوتل میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا شورٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے اس واقعی کے بعد ہوتل میں تقریباً چالیس افراد موجود تھے جو محفوظ رہے اس واقعی کی تلا کے ساتھی فیربرگٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خابو پایا تلنگانہ کے زلے سدھی پیٹ میں سترہ سالہ لڑکے نے چار سالہ لڑکی کی مبینہ طور پر اسمت دری کی یہ واقعہ منگر کو زلے کے یلا داسور نگر میں پیش آیا متاثرہ آنگنواری سے سنٹر جا رہی تھی کہ نوجوان نے اس کو زبردستی طور پر مکان میں لے جا کر اس کی اسمت دری کی اس کی ماں نے لڑکی کو تلاش کیا تاہم اس کی طبیت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے مائنے کے بعد اس کی اسمت دری کی توصیح کی نوجوان کے خلاف پوسکو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی گئی محکم موسمیات نے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف ازلام میں بارش کی پیش خیاسی کی ہے چار شمعہ کو جاری کردہ یومیا مصمی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے کئی ازلامی اگلے چوبیس گھنٹوں میں زبردست بارش ہو سکتی ہے جبکہ چند مقامات پر جمعہ کو بہت تیز بارش ہو سکتی ہے ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بسیت نہیں آپ دیکھتے رہے آئینن چینل ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بسیت نہیں آپ دیکھتے رہے آئینن چینل